چالیس سال میں ہو گئی تھی لوگوں تک بات پہنچنے لگی تھی چاہے ایک تک پہنچی دو میں پہنچی چاہے چار تک پہنچی اب یہ ہے جون جون آپ دیکھ لیں بات پھیلتی جا رہی ہے اور لوگوں تک بات پہنچتی جا رہی ہے لوگ اس کو ریلائز بھی کر رہے ہیں کافی زیادہ بات پھیل بھی رہی ہے اور میرا یہی ہے میں یہی سمجھتا ہوں کہ باون تری پن سال کی عمر میں بیت والا معاملہ ہوگا اور وہ بھی ایسے ہی ہوگا جو تو وہ چالیس سال جب ان کی ایج تھی تو تب ان کو جو میں نے ان کی ڈریم سے سمجھا ہے ان کو حکم ملا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی طرف سے کہ وہ اپنے ڈریم سیئر کریں تو جب انہوں نے ڈریم سیئر کرنا شروع کیا جون جون لوگوں نے سنے انہوں نے ریلائز کیا کہ یہ ڈریم کا یہ مطلب بن رہا ہے اور میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے کافی ارلی آن اس کو ریلائز کر لیا تھا تو پبلیکلی تو میں اس کو زیادہ نہیں کہتا تھا یہ بات کیونکہ لوگ اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے اس طرح تیار نہیں تھے اور لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے اس کو لیکن نیجی محفلوں میں میں کہتا تھا لوگوں سے یہ بات اور اب میں اور بھی زیادہ کھل کے کہتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے حالات اس طرح جا رہے ہیں اور پاکستان میں بھی سیچویشن اس طرح بیلڈ ہو رہی ہے کہ اب اس بات کو کھل کر کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بات پہنچے اور اس کو سمجھ سکیں تو محمد قاسم کو جس ایج میں انہوں نے ڈریم شیئر کرنے شروع کیا وہ چالیس سال کی ہی ایج دی ہجری حساب سے اور اب ان کو کچھ سال ہو گئے ہیں وہ ڈریم بھی شیئر کر رہے ہیں بہت سارے سچے بھی ہو چکے ہیں لوگوں کو ریلائز بھی ہو رہا ہے میری طرح اور بہت سے لوگ ہیں جن کو اس بات کا ادراک ہے اور یہاں ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں ایک عوامی انڈیسٹینڈنگ کی بات بن چکی ہے وہاں گلی گلی محلے محلے میں ہاؤس ہولڈ نیم محمد قاسم بنگلہ دیش میں یہ صورتحال ہے کہ بہت زیادہ لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں تو یہ تو ہم پیچھے رہے ہیں وہی ہے کہ دیر کر دی میرے باتے آتے ہیں ہم کافی دیر کر دیتے ہیں ہر کام میں لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی لوگ بھی انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے اور پھر دنیا کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالی نے پاکستان کو کس چیز سے نوازہ ہے اور کس طرح پاکستان کو ترقی کی رہ پر جائے گا تو یہ ان کا جو یعنی ظہور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیہست ہوئی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس سال تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکومت اطاکی ریاست مدینہ کی صورت میں وہ تری پنس سال کی عمر میں تھی تو جب بیہست ہوئی تو بہت کم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان رہے تھے ریلائز کر رہے تھے حضرت ابوبکر تھے حضرت علی تھے حضرت ختیجہ تھی رضی اللہ تعالی عنہما اور اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ شامل ہونا شروع ہوئے تو اب جب دو چار لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان رہے ہیں تو اس وقت تو دنیا کو نہیں پتا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے پھر چار پانچ سال کے بعد جن لوگوں کو پتا چلا پھر انہوں نے ریلائز کیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں اب جب اہل مدینہ تک بات پہنچی اور پھر انہوں نے ایکسپٹ کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال ہو چکی تھی تو کیا اہل مدینہ یہ کہہ دیتے کہ آخری نبی کی نشانیوں میں اگر کوئی نشانی ان تک اس طرح کی پہنچی ہو کہ وہ 40 سال کی عمر میں ان کی بحصت ہونی ہے تو وہ کیا کہتے کہ وہ اب 53 سال کے کیوں ہیں ظاہر ہے بحصت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال میں ہوئی تھی خبر پہنچتے پہنچتے لوگوں کو ریلائز کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے وقت لگ جاتا ہے تو یہ تو مجھے بڑی اجیب بات لگتی ہے جب مطلب اس طرح سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان کی عمر 45 سال ہے تو وہ کیسے امام مہدی بن سکتے ہیں مستقبل میں وہ 40 سال میں ہو گئی تھی لوگوں تک بات پہنچنے لگی تھی چاہے ایک تک پہنچی دیتے ہیں بات پھیل بھی رہی ہے اور میرا یہی ہے میں یہی سمجھتا ہوں کہ 52-5 سال کی عمر میں بیعت والا معاملہ ہوگا اور وہ بھی ایسے ہی ہوگا جو جیسے میری ان سے ملاقات ہوئی ہیں ان سے ڈسکشن ہوتی ہے وہ تو خود کو ڈنائے کرتے ہیں کہ میں امام مہدی نہیں ہوں نہ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ڈرینز میں دکھایا گیا یا کچھ بتایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ امام مہدی ہیں یا کچھ ایسا تو اس سے پھر مجھے اور بھی زیادہ اس چیز کے اوپر بلیف پختہ ہوتا ہے سرٹین ہوتوں میں کہ اگر وہ خود نہیں اس چیز کو مان رہے ریلائز کر رہے ہیں تو یہی تو امام مہدی کی نشانی ہے کہ لوگ ان کو کہیں گے کہ وہ امام مہدی ہیں اور زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے وہ آخری وقت تک یہی کوشش کرتے رہیں گے کہ یہ ذمہ داری نہ اٹھانی پڑے واللہ عالم اور اگین ان کے بارے میں بھی میں یہ لوگوں کو نہیں کہتا کہ اللہ معاف کرے کہ جی بیعت کر دیں شروع اور جا کے ان کو بس ابھی امام مہدی مال لے نہیں ان کی بھی جب باقی بڑی نشانیاں بیدا میں جو زمین کا دھسایا جانا ہے ایک لشکر کا وہ پوری ہو جائے مدینہ شریف میں لوگ ان کو پہچان لیں وہاں سے وہ مکہ لے جائیں وہاں پہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ علماء ہوں گے کچھ لوگ ہوں گے کچھ سمجھدار لوگ ہوں گے ہو جائے عرب کے تین شہزادوں کے درمیان حجاز کے تین شہزادوں کے درمیان اختلاف ہو ان کے درمیان کتال کی صورتحال ہو مشرق سے کالے جھنڈے ابریں وہاں پر وہ جا کر پھر ان کے ساتھ وہ جائیں مدینہ منورہ میں اور وہاں پر یہ سارے باتیں جب ہو جائیں پھر ثابت ہوگا شرعی تقاضے پھر پورے ہوں گے کہ یہی امام المادی تھے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اگر تو میں غلط ہوا تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی بات ختم لہاں اگر میں صحیح ہوا تو یہ سارے سٹیپس ہو جائیں گے میں اپنے صرف خدشے اور امکان کا اظہار کرتا ہوں تاکہ اگر کوئی لوگ ہراول دستہ بننا چاہتے ہیں سب سے پہلے ان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں پیچھے نہیں رہنا چاہتے ہیں ان تک کم از کم بات پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اگر واقعی اللہ نے اپنا خلیفہ زمین پر بنانا ہے تو پھر ایسے تھوڑا ہی ہے کہ بس وہ بات پھیلتی رہے گی اور اس کو کوئی پوچھنے والا ہوگا ہے نہیں وہ بادشاہوں کے بادشاہ کا پھر خلیفہ ہونا ہے پھر ایسے نہیں ہے کہ بس اللہ تعالیٰ اس کو نعوذ باللہ اللہ معاف کرے بیار و مدد گار چھوڑ دے نہیں پھر اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہونی ہے اور یہ ہو بھی رہا ہے لوگوں کو خواب آ رہے ہیں کئی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو چکی ہے کئی لوگوں کو خوابوں میں بتایا جا چکا ہے کہ انہوں نے مستقبل میں امام المہدی بننا ہے میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور بتایا کہ ان کو خواب میں بتایا گیا ہے کہ یہ محمد قاسم بن عبدالکریم ہی مستقبل میں امام المہدی ہو سکتے ہیں ہوں گے ان کے خوابوں میں یہ ہے کہ ہوں گے یہ تمہیں ایک مطاعت انداز اپناتا ہوں پبلک سے بات کرنے کے لیے کہ کسی کے اوپر فورس نہ کیا جائے اور ہے بھی ایسے ہی جب تک شرعی تقاضے پورے نہیں ہوں گے تب تک فورس کرنا بنتا بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بڑی مدد کر رہا ہے اور انشاءاللہ یہ مستقبل قریب میں آپ دیکھیں گے اور بھی زیادہ ہوگا اور پھر وہ جو ان کا خواب ہے کہ آرمی چیف کے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے خود گوائی دیتے ہیں اور وہ معاملہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے پھر تو لوگوں کے ڈاؤٹس انشاءاللہ دور ہو جائیں گے تو میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کوئی مجھے یہ نا کہ آپ ثابت کریں آپ سے یہ غلط ہیں بھائی میں تو نہیں ثابت کر سکتا میں تو ایک رائے کا اظہار کر رہا ہوں آپ اللہ سے مانگیں یہاں پہ اس وقت وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس بھائی ہمارے یہ all the way دنیا کے دوسرے کونے سے آئے ہیں ہمارے ساتھ full time آ کے شامل ہو گئے ہیں کیوں اور انہوں نے مجھے اپنا experience بتایا یہ علی بھائی ہیں کہ انہوں نے مجھے اپنا experience بتایا میں انہوں سے پوچھا کہ آپ کیسے ادھر آئے کیسے جوائن کے تو انہوں نے کہا آپ ایک دفعہ live session کر رہے تھے اور انہوں نے کہیں youtube chat میں مجھ سے question کیا کہ آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں ریمز کی اور یہ چیزیں بھیلا رہے ہیں محمد قاسب بن عبدالکریم کی ہم کیسے ماننے کہ یہ صحیح ہے انہوں نے مجھے بتایا مجھے تو یاد بھی نہیں ہے وہ کئی session پڑھا ہو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ میں نہیں ثابت کر سکتا کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں آپ اللہ سے مانگیں اور یہ کہتے ہیں انہوں نے پھر بڑا اپنا spiritual experience بتایا اس رات ان کے ساتھ ایک بڑا spiritual experience ہوا اور انہوں نے realize کیا کہ یہ بات صحیح تھی تو اللہ معاف کرے ہماری کوئی اوقات نہیں ہیں ہم تو ایک disposable glass کی طرح ایک tool ہیں اللہ تعالیٰ کا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری کوئی اوقات نہیں ہیں ہمیں پھینک دیا جائے توڑ دیا جائے بے وقت ہیں ہم اگر آپ کسی disposable glass پر پانی پیتے ہیں اور آپ کے ساتھ وہ اچھا perform کرتا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ tool بڑا اچھا ہے وہ تو disposable glass ہے آپ کا کام ہے آپ نے کر رہی ہے پانی اللہ نے دیا تھا پانی آپ نے پی لیا گلاس اس کے بعد آپ پھینک دیتے ہیں تو یہ جو میں نے بات کیا یہ میں اس کے بعد میں یہ وضاحت اس لئے کر رہا ہوں کہ اللہ معاف کرے ایسی کوئی ہماری اللہ معاف کرے کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ پتہ نہیں ہماری گواہی میں لوگوں کو spiritual experience ہوتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بس اللہ کا کام ہے وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا کام تو نہیں رکنا لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل حق میں سے رکھے اللہم آرین الحق حق ورزقنا تباع ورزقنا تباع ورزقنا اشتناب اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا قلوبنا على طاقتک آمین